اسلام علیکم 1947 میں برے سگیر کی پارٹیشن ہوتی ہے اس دن سے لے کر آج کے دن تک انڈیا کے اندر پاکستان کے بانی قائد عظم محمد علی جناہ کا اتنا ذکر اتنا تذکرہ اتنا ان کو منشن کیا جانا تاریخ میں اس کا ثبوت نہیں ملتا اور اب ہم دیکھتی ہیں کہ ان دنوں میں انڈیا کے اندر قائد عظم محمد علی جناہ صاحب کو بہت زیادہ کوٹ کیا جا رہے ہیں کچھ انڈیا کے مبصرین تجزیہ کار تو یہاں تک کہہ چکی ہیں کہ انڈیا اس وقت جو پولیسیز بنا رہے ہیں موجودہ انڈین حکومت جو لاز بنا رہی ہے جو قوانین بنا رہی ہے ان قریب انڈیا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا پاکستان اس کے اوپر قبضہ کر لے گا اور پاکستان کے بانی قائد عظم محمد علی جناہ خوش ہو جائیں گے کچھ لوگ تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ پاکستان مڑ کر انڈیا سے کہے گا کہ بھائی اگر یہیں آنا تھا تو الگ کیوں ہوئے ہمارے ساتھ ہی چل پڑتے اگر اس وقت تم نے اکل استعمال کی ہوتی تو یہاں وہاں بھٹکنے میں اتنا وقت نہ برباد کرتے ہماری طرح سیدھا منزل پر آ جاتے آپ اس وقت انڈیا کے ٹی وی چینلز کی اوپر آنے والے کانگرس اور دیگر پارٹیز کے سیاسی رہنماؤں کے بیانات اگر پڑھیں دیکھیں یا سنیں یہ تمام لوگ آپ کو قائد عظم محمد علی جناہ دو قومی نظریہ کی اوپر بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ اناظر کریں کہ انڈیا میں ششی تھرور جیسا آدمی بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ جناہ صاحب اور دو قومی نظریہ بلکل ٹھیک تھا اس کی پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن ایک ہم نے 1947 میں دیکھی ایک ہم نرندرہ مودی کی سرکار میں دیکھ رہے ہیں انڈیا کے اندر قائد عظم محمد علی جناہ صاحب کو ان کی ٹو نیشن تھیوری کو یا دو قومی نظریہ کو لائم لائٹ میں لانے والا بی جے پی کی طرف سے نافذ کیا جانے والا شہریت کا نیا قانون ہے جسے سٹیزن امینڈمنٹ بل بھی کہا جا رہا ہے این آر سی بھی کہا جا رہا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک دم اتنے زیادہ ہندو جناہ صاحب کے فین کیسے ہو گئے دیوانے کیسے ہو گئے اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ بنے بیل کی آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفکیشنز کو پریس کر دیجئے بھارت میں اس وقت جتنے بھی مسلمان آباد ہیں وہ بے شک کتنے ہی ٹائم فریم سے وہاں پر کیوں نہیں آباد ان کے پاس انڈیا کی شہریت ہے نہیں ہے یہ تمام مسلمان اس وقت ایک بلیک قسم کی سیچوئیشن کے سامنے کھڑے ہیں ان تمام مسلمانوں کو بھارت کے اندر اپنا فیوچر بل کل سکیور نہیں نظر آرہا اس بل کو سمجھنا کوئی زیادہ کمپلیکس نہیں ہے میں بڑے آپ کو سمپل الفاظ میں اس بل کی ساری کہانی سمجھاتا ہوں یہ بل یہ کہتا ہے کہ اگر پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش ان تین ملکوں سے کوئی بھی ہندو، سکھ، عیسائی، جین، بودسٹ یا پارسی انڈیا میں آ کر پولیٹیکل اسائلم کی درخواست دیتا ہے اسے انڈیا اپنی شہریت دے دے گا مسلمان اس میں شامل نہیں ہوں گے انڈیا کی حکومت ان لوگوں کو اپنی شہریت کیوں دے گی کیونکہ موجودہ انڈیا کی حکومت یعنی بی جے پی سرکار یہ ازیوم کرے گی کہ یہ تمام اقلیتیں پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش کے اندر مسائب کا شکار ہیں ان کو وہاں پر پریشانی ہے ان کو کھل کر ان کی عبادات نہیں کرنے دی جاتی ان کی پرسویشن ہوتی ہے لہٰذا ان لوگوں کو انڈیا کے اندر ہر قسم کی مذہبی اور شخصی ازادی آسل ہوگی اب اگر آپ مسلمان ہیں اور انڈیا کے اندر آئے ہوئے ہیں بیشہ گلتی سے آگئے ہیں یا مائگریٹ کر کے آگئے ہیں آپ کو آپ کے رسپیکٹیو ملک وہ پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے یا افغانستان ہے آپ کو ان کے حوالے کیا جائے گا اب اگر آپ کو پاکستان، افغانستان یا بنگلہ دیش واپس لینے سے انکار کر دیتے ہیں تو اس مسلمان کے لیے انڈیا کے اندر بڑی پیچیتگیاں پیدا ہو جائیں گی اویسلی اس کے پاس کوئی ڈاکومنٹیشن ہوگی نہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر وہ یہ کلیم کر لے کہ وہ بھارت کا شہری ہے لہٰذا اس کو تو ٹف ٹائم دیکھنا پڑے گا اور یہی وہ منجن ہے بیسیکلی جس کے ذریعے اس بل کو مسلمانوں میں بیچا گیا شروع میں تو مسلمانوں کو اس بل کی سمجھ نہیں آئی لیکن اب چونکہ یہ بل پاس ہو گیا ہے اور آسام کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن بھی سٹارٹ ہو گئی ہے تو اب مسلمانوں کو سمجھ آ رہی ہے انڈیا کے اندر کہ یہ تو ان کے ساتھ گیم ہو گئی ہے یہ بل کہتا ہے کہ اگر آپ 1971 سے پہلے انڈیا کے رہائشی ہیں تو آپ کو اپنے آباؤ اجداد کے بطور انڈین سیٹیزن ڈاکومنٹس دکھانے ہوں گے اب جن مسلمانوں کے پاس ڈاکومنٹیشن ہوگی اور وہ اپنی شہریت ثابت کر پائیں گے ان کے لیے تو کوئی پتہ نہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے لیکن وہ مسلمان جن کے پاس ڈاکومنٹیشن نہیں ہے اور زیادہ تر کے پاس ڈاکومنٹیشن نہیں ہے اپنے آباؤ اجداد کی ان کے لیے اس وقت انڈیا کے اندر مسائل ہیں آپ بی جے بی کی منافقت دیکھیں کہ اگر آپ مسلمان نہیں ہیں انڈیا کے اندر آپ کے پاس ڈاکومنٹیشن نہیں ہے یہ پروف کرنے کی کہ آپ انڈیا کے شہری ہیں اس نئے قانون کے تحت آپ کو دوبارہ سے شہریت دے دی جائے گی لیکن پرائمری کلوز کیا ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں تو اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے تو اللہ معافی دے آپ کا مستقبل کنسنٹریشن کیمپس میں ہے اس وقت تاسام میں سیچویشن یہ ہے کہ جن بھارتی مسلمانوں کے پاس سیٹیزن شپ پہ شہریت ہے ڈاکومنٹس ہیں ان کے ڈاکومنٹس کے اندر چھوٹی موٹی گلتی نکال کر ان کی شہریت کو کینسل کیا جا رہا ہے اس نئے بل کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ اگر کسی مسلمان کی سیٹیزن شپ کے اندر کوئی فلو نکال آتا ہے اس کے ڈاکومنٹس میں کوئی گلتی نکال آتی ہے کوئی زیر زبر پیش کا مسئلہ نکال آتا ہے کوئی چیز گلت لکھی گئی ہے اس کی سیٹیزن شپ پہ پورے کی پوری کینسل سو پورے انڈیا کے اندر موجود مسلمانوں نے جب یہ دیکھا ہے کہ آسام کے اندر مسلمانوں کی سیٹیزن شپ کس بھونڈے طریقے سے کینسل کی جا رہی ہے ان تمام مسلمانوں کو تو اپنا ڈر لگ گیا ہے ان سب پہ اندازہ ہو گیا کہ آج جو کچھ آسام میں ہو رہا ہے کل یہ پورے انڈیا میں ہوگا ہم سکون سے نہیں بیٹھ سکتے کہ یہ مودی کی گورنمنٹ ایک نہ ایک دن آ کر ہمارا گلہ ضرور پکڑے گی یہی وجہ ہے کہ انڈیا کے ہر بڑے چھوٹے شہر میں اس وقت مسلمان روڈز کی اوپر ہیں آسام میں کرفیو لگا ہوئے مظاہرے ہو رہے ہیں انڈیا کے اندر مسلمان شہید کیے جا رہے ہیں ان مظاہروں میں کافی زیادہ لوگ اپنی جانوں سے جا چکی ہیں انڈیا کے اندر اس بل کو لے کر بڑی شدید قسم کی مضمت سامنے آئی ہے عمید شاہ نے ریسنٹلی نیشنل اسیمبلی میں اس بل کے اوپر ایک ڈیبیٹ کی ایک چھوٹی سی تقریر کی اس میں انہوں نے کانگرس کو یہ تانہ مارا کہ تم لوگوں نے انہوں نے کہا کہ ہم تو سیکولر ہیں ہم نے تو مذہب کی بنیاد کی اوپر کبھی بھی بٹوارے کی بات نہیں کی دو قومی نظریہ تو جناح صاحب سامنے لے کر آئے تھے اٹوز علامہ اقبال اور قائد عظم محمد علی جناح ان دونوں حضرات کا یہ ویجن تھا کہ دو قومی نظریہ کی بنیاد کی اوپر برے سگیر کی پارٹیشن ہونی چاہیے مسلمان اور ہندو دو قومی ہیں ان دونوں کے مذاہب الگ گئے ہیں ثقافتیں الگ گئے ہیں کلچر الگ گئے کھانا پینا الگ گئے سوچ الگ گئے یہ دونوں قومیں ایک ساتھ ایک ملک کے اندر نہیں رہ سکتی اب انڈیا کے اندر مسلمانوں کو ایک دم پھر سے ریالائز ہوا یہ ساری ڈیبیٹ سن کے کہ ہاں یار جناح صاحب نے اس وقت تو یہ بات کہی تھی اور وہ بات انہوں نے بلکل ٹھیک کہی تھی پارٹیشن کے وقت جناح صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ مسلمان جو انڈیا کے اندر ہیں ان کو آگے پرابلمز فیس کرنی پڑیں گی جناح صاحب کا یہ ویجن تھا کہ ہندووں کی تعداد برے سگیر کے اندر بہت زیادہ ہے ویڈ ٹائم ان کی یہ تعداد بڑھتی جائے گی ایک ٹائم یہ آئے گا کہ ہندو مسلمانوں کے اوپر اپنی دھونس جمائیں گے ان کے اوپر اپنا راج قائم کر لیں گے اب مجھے یہ تو نہیں پتا کہ جناح صاحب مومن تھے یا نہیں تھے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن میں اس بات پر تو مکمل یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ان کو فراست ضرور دی تھی جناح صاحب نے ہندووں اور مسلمانوں سے ریلیٹڈ پارٹیشن کے وقت فورٹی سیون کے ٹائم میں جتنی بھی باتیں کہیں تھیں آج وہ ایک ایک بات بلکل ٹھیک ثابت ہو رہی ہے جناح صاحب کو انڈیا کے اندر یہ تانہ دیا جاتا تھا کہ مذہب کی بنیاد کے اوپر اس بندے نے ایک قوم کو تقسیم کر دیا آج انڈیا کے اندر اپوزیشن کی جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ سارے یہی بات کر رہے ہیں کہ نرندر مودی اور اس کی جماعت نے انڈیا کے اندر مذہب کی بنیاد کے اوپر تقسیم شروع کر دی ہے ان تمام لوگوں کا یہ ورڈکٹ ہے کہ انڈیا کے اندر سی اے بی یا این آر سی مسلمانوں کی پرسیکیوشن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اپنے اس بل کو امید شاہ اور بی جے پی ابھی تک صحیح معنیوں میں ڈیفنڈ نہیں کر سکے امید شاہ سے نیشنل اسمبلی کے اندر یہ سوال کیا گیا کہ اس بل کو سامنے لانے کا اسے منظور کرنے کا بی جے پی کے ذہن میں کیا اس کی کوئی ریزن تھی یا کیا ان لوگوں نے سوچا اس پر امید شاہ نے دیگر جو جواب دیئے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ افغانستان کو اس بل کے اندر اس وجہ سے شامل کیا گیا کہ وہ انڈیا کا پڑوسی ملک ہے وہاں پر سب کے مو کھلے کے کھلے رہ گئے کہ افغانستان انڈیا کا پڑوسی ہے امید شاہ صاحب نے اپنے بھونڈے جواب میں انڈیا کا پورا جیگرافیا ہی چینج کر دیا دوسرا ایک اور مین سوال جو اس وقت پی جے پی سے کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کو کیوں شامل نہیں کیا گیا ان مذاہب کی لسٹ میں جو اس بل کے انڈر پروٹیکشن حاصل کر سکتے ہیں کانگرس کا کہنا یہ ہے کہ بی جے پی ہمیشہ یہ بات کرتی ہے کہ پاکستان چلے جاؤ کوئی بھی ان کے خلاف اٹھ کر بات کرے اسپیشلی اگر کوئی مسلمان بات کرے اسے سٹیٹ فورڈی کہہ دیا جاتا ہے پاکستان چلے جاؤ اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بی جے پی انڈیا کے اندر موجود تمام مسلمانوں کو پاکستان بھیج کر ہی دم لے گی انڈیا کا مسلمان اب یہ کہتا ہے کہ فورٹی سیمن میں یا اس سے پہلے محمد علی جناہ صاحب بلکل ٹھیک تھے ہمارے اباؤج داد اس وقت غلط تھے انہیں جناہ صاحب کا ساتھ دینا چاہیے تھا وہ اس وقت جناہ صاحب کا ساتھ دیتے تو شاید آج ہمارا مستقبل اتنا تاریخ نہ ہوتا خیر ایڈ دی اینڈ دوستو معاملہ یہ ہے کہ بی جے پی امید شاہ نرندر مودی اور ان کے تمام فالورز اس نئے بل کا جتنا مرضی دفاع کر لیں ایک تو اس کا دفاع پاسیبل نہیں ہے یہ اتنا بھونڈا بل ہے سٹریٹ فورڈی یہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتا ہے یہ مسلمانوں کے اگینسٹ زیادتیوں سے بھرپور بل ہے دوسرا اب انڈیا کے اندر مسلمانوں کو بھی یہ سمجھ لگ گئی ہے کہ اگر ہم لوگوں نے کوئی آواز نہ اٹھائی تو انڈیا کے اندر آنے والے دن ہمارے لیے تاریخ ترین دن ہوں گے انڈیا کے اندر موجود مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنا فیوچر کنسنٹریشن کیمپس کے اندر نظر آ رہے اگر آسام کے اندر صرف زیر، زبر، پیش، ہجے یا کسی بھی اور سٹوپڈ قسم کی گلتی یا کسی بھی اور ایرر کی وجہ سے مسلمان کی سیدھی سیٹیزن شپ بھی کینسل کی جاری ہے تو یہ معاملہ صرف آسام تک نہیں رکے گا مسلمانوں کے لیے یہ معاملہ مسلمانوں کے لیے یہ پرابلم ان قریب پورے انڈیا میں نظر آئے گی میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ انڈیا میں رہنے والے تمام مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے ان کے حقوق سلب کیا جا رہے ہیں وہ تمام مسلمان جو اس وقت ایک مشکل گھڑی کو فیس کر رہے ہیں ان کے لیے ہر معاملے میں اللہ رب العزت کوئی خاص آسانی فرما دے آمین دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعا خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں اس ویڈیو کو لائک اور اپنے ویٹس ایپ فیس بک ٹویٹر اور تیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مد بھولیے گا جزاک اللہ انشاءاللہ آگے ویڈیو میں ایک دفعہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ